اسلام علیکم فرینڈز ادنا تکوب کے ساتھ میں ہوں سیدرہ ندیم آج بنانے جا رہی ہوں ہے آپ یہ نہیں ہے بھنڈی گوشت جناب یہ ہے گرم مسالہ نمک حلی مرچ اور دھنیا یہ ہے ہمارا گوشتیوٹ پاو کے جتنا بکرے کا ہے اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ڈریسیفی بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل پری ہٹ کرنے کے بعد ادرک لحسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے ڈیر ٹیوی سپون کے جتنا اس کو تھوڑا سا ساتھ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ہم اپنا گوشت تو اس کے ساتھ تھا کہ یہ جو اس کا بلڈ ہے اور سب پانی وانی سب اس کا بلکل ڈرائ ہو جائے اس کا کلر چینج ہو جائے سو اس کے بعد ہم اپنے اس میں مسالہ ایٹ کر دیں گے بڑا کوئک بنتا ہے اور بڑا ٹیسٹی بنتا ہے اس میں سپیشل جائے گی ایک چیز سو یہ بڑے مزیدار بنی گا انشاءاللہ ہی دیکھ سکتے ہیں آپ کلر چیز ہو گیا اس میں ہم ایٹ کر دیں گے اپنا مسالہ جناب تو یہ سارے مسالے اس میں ایڈ ہو چکے ہیں ڈرائی سو کلر دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا بڑا یمی لگ رہا ہے بڑا ٹیسٹی لگ رہا ہے اور بڑے مزید کی خوشبو آ رہی ہے جو اس سب مسالوں کی اور گرم مسالے کی ادھرک لسن سب چیزیں سو اس کو تھوڑا سا کوٹتے ہیں اچھے سے اور دیکھیں مسالوں کی کچان بھی نکلتے جائے گی اس کے ساتھ تھوڑا آئل بھی اوپر آ رہا ہے سو ابھی اس میں ہم پانی ایڈ نہیں کریں گے ہم اس میں سپیشل ایک چیز ڈالنے جا رہے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں جو کہ بڑا مزید کا اس کا فلیور بنے گا جی ہاں پیاز ہم نے لیے تک اس کے اندر دو عدد پیاز ہم نے اس کو بلینڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا کے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کو مکس اپ کریں گے سو مکس اپ کر کے اس میں تھوڑا سا اس کو اکورنے کے بعد اس میں ہم پائن ڈال کے گوش کرنے کے یہ رکھ دیں گے اور اس کا جو فلیور بنے گا نا بلیف کریں بڑا ٹیسٹی ہوگا جی اس میں آپ پانی ایڈ کر دیں گے تقریباً گوش جتنا گلے گا ٹو گلاس کے جتنا سو اب یہ ہے ہماری بینڈی کچھی کچھی چھوٹی چھوٹی بڑی اچھی ہے بڑی مہنگی ہے آج کل لیکن بڑی ٹیسٹی آ رہی ہیں سو ہم اس کو کورپ کر کے گوش کرنے کے لیے رکھ دیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے پانی ایڈ کر دیا تھا دو گلاس کے جتنا اب یہ درائی ہو رہے ابھی تھوڑا سا ہے مسالہ بون رہے تھوڑا سا کچھا بھی ہے گوش سو اس کو ہم تھوڑا پھر کورپ کر کے رکھ دیں گے اچھا جی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ببل بن رہے اس میں اس کو ہم اچھے سے بھونیں گے ابھی پانی ہے اس کے اندر اس کو ہم اچھے سے بھون کے اس کے اندر پھر اپنی بھندیاں ایڈ کر دیں گے اور دیکھیں بڑا کوئک بنے گا بڑا آسان ریسپی ہے کم انگریڈینس ہیں اور بڑا ٹیسٹ فول یہ کھانا ہوگا انشاءاللہ سو اس کو بھوننے کے بعد اس میں ہم بھندی ڈال کر اور اس کو بھی ہم تھوڑا سا اکوریں گے سو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو ڈرائی کرنے کے بعد ہم نے اس میں بھندی آئٹ کر کے اس کو بھی تھوڑا سا ہم اس کے ساتھ ہم بونیں گے تاکہ جو اس کا لواب ہوتا ہے وہ چینج ہو جائے پانی آئٹ کر دیا ہم نے اس کے اندر تھوڑا جتنے میں یہ گل جائے جلدی گل جاتی ہے بھندی سو اس کے اندر ہم نے ڈیر گلاس کے جتنے ہی پانی آئٹ کر رہا ہے اور نمک مرش مسالے اپنے حساب سے آپ لے سکتے ہیں جناب بڑا ٹیسٹی بنتا ہے یہ اچھا جی اس کو ہم یہ جلدی گل جائے گا یہ بھی لک اور بڑا ٹیسٹ یہ نان کے ساتھ کھائیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ